دوستو جب بھی کسی فورن کنٹری میں سٹوڈنٹ ویزے کے لیے اپلائے کرنا ہے تو اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی ہنر یا سکل ضرور لے کے جانی ہے اس کو لازمی سیکھنا ہے آپ کی سٹوڈنٹ لائف بہت آسانی سے گزر جائے گی اور یہی وہ غلطی تھی جو میں نے کی تھی ابھی آپ کو ایک اگزیمپل سے سمجھاتا ہوں یار ایک راستے سے گزر رہا تھا تو یہ باربر نظر آ گیا اب باربر انگلیش میں اردو میں بولے تو ہجام اور عام زبان میں بولے تو نائی پاکستان میں بولے تو نائی لیکن آج آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ اس پروفیشن کی سکل اپنے ساتھ آسٹریلیا لے کے جاتے ہو تو آپ کتنے پیسے ارن کر سکتے ہو یہاں پر ایک اور بات کرنا بہت ضروری ہے اور وہ ہے دونوں معاشروں کے اندر بیسک فرق اور وہ فرق یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ شخص صرف ایک باربر ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں کام چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے اور اسی کام کی وجہ سے لوگوں کا قد کاٹ دیکھا جاتا ہے لیکن آسٹریلیا کے اندر کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا آپ کی محنت اس کو بڑا کرتی ہے اور یہ سب سے بڑا ڈیفرنس ہے اس طرح کی پروفیشنز کو اپریشیٹ کرنے کا خیر اب ہم واپس آتے ہیں اپنی بات کے اوپر بات دراصل یہ ہے کہ ایک سٹوڈنٹ جب آسٹریلیا کے اندر آتا ہے تو اس کو اور جابز کرنی پڑتی ہیں اس اور جابز کے اندر کبھی وہ فیول سٹیشن پہ کام کرتا ہے کبھی وہ صفائی کا کام کرتا ہے کبھی وہ اوبر چلاتا ہے اور ایک سے دو جابز تو اس کو لازمی کرنی ہی پڑتی ہیں اچھی ارننگ کے لیے لیکن اگر وہ اپنے ساتھ کوئی ہنر لے آئے تو ہنر کی وجہ سے اس کو اچھے پیسے بن جاتے ہیں آج سے تقریباً پانچ سال پہلے جب میں اکاؤنٹنگ کی جاب کرتا تھا تب مجھے ایک پاکستانی لڑکا ملا اور وہ جاب ڈھونڈ رہا تھا میں نے کہیں سے ریفرنس یوز کیا اور ایک فیول سٹیشن کے اوپر اس کی جاب کروا دی لیکن اس کو ساتھ ساتھ ایک ایک ایکسٹرا جاب بھی کرنی بڑھتی تھی کلیننگ کی اور صرف اسی طرح سے دو جابز کر کے ہی وہ اپنی فیس کے پیسے اکٹھے کر سکتا تھا لیکن لڑکا تیز تھا اس کی سمجھ میں ایک بات آگئی کہ اگر میرے پاس کوئی ہنر ہوگا تو میں ان دو جاب سے زیادہ پیسے ایک ہی جاب سے کم وقت کے اندر کما سکتا ہوں بس پھر اس لڑکے نے وہ کام کر دکھایا جو ہم میں سے کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا چھے مہینے کے بعد دو مہینے کی سمیسٹر بریک آئی اس نے سمان اٹھایا پاکستان واپس آیا ایک باربر شاپ پہ کھڑا ہو کے کام سیکھا دو مہینے دل لگا کے کام سیکھا اور اس کے بعد وہ واپس آسٹریلیا آ گیا آتے ہی اس نے جاب روننا سٹارٹ کر دی جو اس کو ویدین اف ویک مل گئی اور اب بات کرتے ہیں ارننگ کی آسٹریلیا کی اندر ایک ہیر کٹ تقریباً تیس سے پینسیس ٹالر یہ میں آپ کو منیمم بتا رہا ہوں کہا ہوتا ہے اور بیرڈ تقریباً بیس ٹالر یا پندرہ ڈالر کی بیرڈ کٹ ہوتی ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ لو کہ اگر آپ دس سے بارہ گھنٹے کہیں پہ کام کرتے ہو اور کمیشن پہ کام کرتے ہو یا سیلری پہ کام کرتے ہو تو آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے کتنے پیسے ارن کر سکتے ہو عالم یہ تھا کہ جتنے بھی پاکستانی لڑکے تھے وہ سب اسی کے پاس جاتے تھے کیونکہ وہ پاکستانی سٹائل کی ہیئر کٹ کرتا تھا اور دوسری بات یہ کہ اس سے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتی تھی رشی اتنا ہو گیا تھا بھائی کیا کرتے خیر اب اس کو پرمنٹ ریزیڈنسی ملے ہوئے تقریباً ڈیڑھ سال ہو چکا ہے اپنی اس کی شاپ ہے اس نے آگے پاکستانی لڑکے رکھے ہوئے ہیں جو کہ سٹوڈنٹ ویزا پہ ہیں اور وہ ان کی ہیلپ کرتا ہے اور ساتھ میں اپنا بزنس رن کرتا ہے اور چونکہ میں اکاؤنٹ ہوں تو مجھے پتا ہے کہ ایک چارٹڈ اکاؤنٹ آسٹریلیا کے اندر کتنی ارننگ کرتا ہے اور آپ یقین نہیں ماروگے کہ یہ بندہ ایک بار بر ایک چارٹڈ اکاؤنٹ سے زیادہ پیسے ارن کرتا ہے اپنی شاپ پہ کھڑے ہو کے یہ ہے آسٹریلیا کی خوبصورتی جتنی محنت کروگے جتنی سکل ہوگی اتنی ہی زیادہ ارننگ ہوگی یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے آپ کوئی بھی سکل اپنے ساتھ لے کے آ سکتے ہو پلمبر، مکینک، الیکٹریشن یا اپنی کمپیوٹر کی کوئی بھی سکل اگر آپ کو پروگرامنگ کا شوق ہے ویب سائٹس بنانا آتی ہیں گرافک ڈیزائننگ کچھ بھی سب چلے گا بید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی اپنا دہر سارا خیال لکھئے گا تیل دیٹ تینکیو سو مچ پیس